ہلو گائز میں عصیب اور آپ دیکھ رہے ہیں تیک فلیک دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دو مبائل فونز کے ویوو کے دو مورڈلز کے بارے میں ایک ویوو 83 پرو اور ایک ویوو وی 11 پرو جو کہ ابھی جو ہے وہ سپٹمبر میں لانچ ہوئے ہے اور اگر ہم بات کریں ویوو کے وی 830 ہے اس کی بات کریں ہم تو وہ اگست میں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا تو دوستو آج ہم ان دونوں مبائل فونز کا کمپیریزن کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے بیسٹ بجٹ میں مطلب کہ ایک میڈ رینج بجٹ میں آپ کے لیے بیسٹ مبائل فون ان دونوں مبائل فونز میں سے کون سا ہے تو دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو سب سے پہلے اگر ہم ان دونوں مبائل فونز کی بات کریں تو جو فنگر پرنٹ سینسر ہے جو ہمیں WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV کریں تو اس میں ہمیں fingerprint sensor جو ہے وہ ہمیں in display fingerprint sensor جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے مطلب کہ on screen ہمیں ملتا ہے fingerprint sensor تو یہ کافی اچھی بات ہے اگر ہم یہاں دوستو display کی بات کریں دونوں mobile phones کے display کی بات کریں تو یہاں اب ہم بات کرتے ہیں y83 pro کی جو ہمیں ملتا ہے display وہ ہمیں LCD panel ملتا ہے ips LCD اور اگر ہم v11 pro کی بات کریں تو وہ ہمیں اس میں ہمیں ملتا ہے super amoled display اور اگر ہم full display کی بات کریں تو یہ جو y83 pro ہے یہ ہمیں ملتا ہے 6.2 inch کے display میں اور اگر ہم v11 pro کی بات کریں تو وہ ہمیں ملتا ہے 6.4 inch display کے ساتھ تو کافی اچھے دونوں کے مطلب زیادہ ان دونوں میں difference نہیں ہے display کو لے کے تو دوستو کافی اچھا display جو ہے وہ ان دونوں mobile phones میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگر ہم یہاں بات کریں performance کو لے کے ان دونوں mobile phones کی performance کے لحاظ سے ان دونوں میں کیا difference ہے ان کو ہم comparison کریں performance کے لحاظ سے تو جو y83 pro ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے media tech کے helio p22 کے ساتھ مطلب اگر ہم processor کی بات کریں تو y83 pro جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے media tech کے helio p20 کے ساتھ اور اگر ہم v11 pro کی بات کریں تو وہ ہمیں ملتا ہے qualcomm کے snapdragon 660 کے ساتھ اور اگر ہم یہاں processor کی بات کریں تو جو y83 pro میں جو use کیا گیا processor وہ ہے auto core کا 2 giga hertz processor جو ہے وہ use کیا گیا ہے with cortex a53 کے ساتھ اور اگر ہم یہاں بات کریں v11 pro کو لے کے تو اس میں جو processor use کیا گیا ہے وہ ہے auto core 2.2 giga hertz with cryo 260 کے ساتھ اور ساتھ ہی 1.8 giga hertz processor with جو ہے وہ بھی cryo 260 کے ساتھ مطلب ایک کافی اچھا جو ہے دونوں میں performance اگر snapdragon کو لیا جائے تو اس کا بھی 660 جو ہے وہ کمال کا processor ہے لیکن اگر ہم یہاں y83 کے processor کو لیں تو وہ بھی media tech کا جو processor ہے p22 وہ بھی کسی processor سے کام نہیں ہے کسی بلحاظ سے مطلب دونوں mobile phones میں processor جو ہے وہ بھی اچھا رکھا گیا ہے کافی interesting اور اگر ہم یہاں بات کریں cameras کو لے کے تو cameras میں ہمیں جو ملتا ہے front camera ہمیں y83 میں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ 8 megapixel اور یہ آتا ہے ہمارے پاس 2.2 aperture کے ساتھ اور اگر ہم یہاں بات کریں v11 pro کی تو اس میں ہمیں جو ملتا ہے front camera وہ ہمیں ملتا ہے 25 megapixel مطلب کہ کافی اچھا جو ہے وہ camera جو selfie snapper ہمیں ملتا ہے کافی اچھا ہے اگر ہم یہاں aperture کی بات کریں کہ اس میں aperture کونسا use کیا گیا ہے تو aperture اس میں use کیا گیا ہے f2.2 مطلب کہ اتنا ہی ہے aperture جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس میں لیکن اگر ہم image resolution کی بات کریں تو y83 کا image resolution جو ہے وہ v11 pro سے زیادہ ہے اور اگر ہم video recording کی بات کریں کہ ہمیں result کس طرح کا ملتا ہے video recording میں تو اس میں v11 pro جو ہے وہ اسے مات دیتا ہے y83 کو video recording میں اور v11 pro میں ہمیں 4k video recording کا feature بھی دیکھنے کو ملتا ہے مطلب کہ کافی interesting چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اگر ہم storage کی بات کریں تو دونوں mobile phones میں ہمیں 64GB کی storage دیکھنے کو ملتی ہے جو کافی interesting ہے y83 میں بھی ہمیں جو ہے وہ 3GB RAM دیکھنے کو ملتی ہے اور جو v11 pro میں ہمیں 4GB RAM دیکھنے کو ملتی ہے مطلب کہ RAM میں فرق ہے 1GB RAM میں فرق ہے تو کوئی RAM کا یار اتنا زیادہ 3GB RAM بھی بہت زیادہ مطلب کہ صحیح proof ہوتی ہے بہت زیادہ اچھی RAM جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے تو اگر ہم یہاں battery کی بات کریں تو battery جو y83 pro میں use کی گئی ہے وہ ہے 3260 mh کی battery اور جو v11 pro میں use کی گئی ہے وہ ہے 3400 mh کی battery دونوں mobile phones کی battery میں کچھ زیادہ difference نہیں ہے دونوں mobile phones میں بھی کچھ زیادہ difference نہیں ہے لیکن اگر ہم v11 pro کو لے تو اس کی prices جو ہیں وہ y83 سے بہت ہی زیادہ ہیں مطلب کہ ایک کافی زیادہ prices جو ہمیں v11 pro میں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن y83 اس کے compare جو ہے اپنی specifications کو اپنی features کو لے کے کچھ زیادہ difference نہیں ہے لیکن اس کی price اس سے قدرے مطلب کہ اس کے comparison کافی کم ہے جو ہمیں y83 میں جو ہے وہ v11 pro کی prices سے کافی کم prices میں ہمیں جو ہے وہ y83 جو ہے وہ ملتا ہے مطلب کہ دونوں mobile phones میں کسی لحاظ سے بھی جو ہے کچھ زیادہ differences نہیں ہیں بہت ہی زیادہ کمال کے دونوں mobile phones ہیں mid range budget میں اور میں یہ آپ کو suggest کروں گا کہ ان دونوں mobile phones میں اگر آپ زیادہ مطلب کہ آپ نئی مطلب afford کر سکتے تو آپ کے لئے y83 جو ہے وہ best رہے گا ویوو کا y83 v11 pro جتنا ہی آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو performance جو ہے وہ اس کی دیکھنے کو ملے گی مطلب کہ کافی اچھے جو ہیں وہ mobile phones ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز یار لائک ٹھوک دو شیئر کر دو کمنٹ کر دو اور اگر نہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز نیچے دیئے گئے بٹن پر کلک کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں دوستو سبکرائب تو آپ کو کرنا پڑے گا اگر کہ میری ویڈیو اچھی آپ کو لگتی ہیں یا نہیں لگتی ہیں آپ کو یار بھونگیاں سننے کو ملیں گی مجھ سے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تو دوستو اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ ٹیک کرے موسیقی